مسلم امہ جس کی قسمیں کھاتا تھا پاکستان اسی نے دھوکہ دینا شروع کر دیا پاکستان کو ایسا کیا ہو رہا ہے چیز یہ کہ کیا پاکستان کو اس کے اپنے مسلم بھائی مسلم امہ پھولنے لگے یہ تم لوگ بے کوفی کرتے ہو نا گزوائے ہند گزوائے ہند آج جو کہتے ہو نا ہم گزوائے ہند کریں گے میں بتا رہا ہوں کہ کل تم سے کیم چھوکہ لوائے گا اور تم کچھ نہیں کہتا ہوگے تم بولو گے کیم چھو مجھا مجھا مرد جو ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ چوبیس وے نمبر پر ہے پر ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہے اگر ہندوستان کی سینہ ہمارے پر آئے گی اٹیک کرنے کے لیے تو ہم کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ مجھے تو اللہ کے پڑھائی کرنی ہی نہیں چاہیے تھے انڈیا پاکستان سے کبھی بھی فائٹ نہیں کر سکتا انڈیا ایک بزدل سی قوم ہے یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے پاکستانی پاکستانی بولتے ہم اسلام کے نام پر بنے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنے ایسا نہیں ہے یہ لوگ صرف پیسو کے لیے ہیں یہ لوگ پیسو کے لیے اپنا دین ایمان سب کچھ بیش دیں گے یہ لوگ یہ ان کو پیسے تو بولیں کہ نہیں نہیں کون بھئی ہم نیا بنالیں گے یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کوئی فرقہ نہیں پڑتی آپ نے بلکل صحیح بات پولی کہ وہ تو پروفیٹ مومن کو لیٹ کرنی چاہیے تھی یہ لوگ کس بارے میں گزوہ ہند بولا ہے یہ لوگ اسلام ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اگر گزوہ ہند ہوتی ہے تو انڈیا کے مسلمان تمہیں آ کر ماریں گے یہ جو انڈیا ہے انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ڈیٹی بی پاکستان کو مار رہی ہے لیکن پھر بھی پاکستان نے اپنی جو کرنو کیے ہیں اس سے وہ نہیں سکتے ہیں اور یہ پاکستان کی بہت بڑا خطرہ آنے والے دنوں میں ہو چکتا ہے تو بھی جس طریقے سے پاکستان میں جو بچے ہیں جو اسکول کے بچے ان کو ریڈکلائز کیا جاتا ہے ان کو دھرم کے اعثار پر ہندووں کو بہت زیادہ خراب بتایا جاتا ہے ہندو کو کافر بتایا جاتا ہے مارنے کی بات کی جاتی ہے اس سے کہنے کہیں جو وہاں کے بچے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں وہاں کے کہنے تھے ایک خوش سے بنیں گے ان کے اندر ایک جہادی جو مانسکتہ ہے وہ فیل جاتی ہے اور یہ ہی بھجا رہا ہے کہ پاکستان آج تک آگے نہیں بڑھا ہے کیونکہ پاکستان میں 90% جو لوگ ہیں وہ کئی نہ کہیں جہادی مانسکتہ ہیں ان کو شروع سے ہی ایسا پڑھایا گیا ہے کہ وہ کئی نہ کہیں مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں خود پاکستانی نے لیا اپنی دیز کی پول گلی اور بتایا ہے کہ کیوں ہم پاکستان ہیں پاکستان کو اس کے اپنے مسلم بھائی مسلم اممہ بھولنے لگے سب سے پہلے بہت شکریہ رویت آپ نے شو پر بلایا دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک گرور جو ہوتا ہے گرور، گھمانڈ اور جو اتنا ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ میں گلتا ہوں جتا بھی گرور، گھمانڈ کرتے ہیں یہ لوگ کرمہ ہمیشہ ان کے پیچھے آئے گا یہ ہمیشہ سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم تو صرف ایک پوری اسلامی ہمارے پاس صرف ایٹم بم ہم پہلی اسلامی قوم ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہیں یہ لوگ اس طرح ہی باتیں کرتے تھے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیز ان کے پاس جو ایٹم بم تھا جو ان کو بولتے تھے ایک سال پہلے یہ وہ بھی چائنا پر گروی رکھا چکے جو ان کی کنڈیشن تھی اب میں واپس آتا ہوں کہ مسلم مسلم جو امہ ہے وہ ان کو دھوکہ کیوں دے رہی ہے دیکھیں اب پاکستان پوری دنیا کے سامنے ایسپوس ہو چکا ہے پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر اسلام مسلم جو ہے آپ دیکھیں پاکستان بنا اسلام کے نام پر لیکن جو پاکستان میں مسلم سے اب وہ بول لیں کہ یار ہمیں پاکستان سے نکالو کسی طرح سے بھائی یہ تمہارے لیے بنا تھا تم کیوں بول لاؤ مطلب کچھ تو گلت بات ہو رہی ہوگی نا پاکستان میں اور پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم آج ساتھ پوری مسلم کنٹریز کھڑی ہوئے ہیں یہ اتنے بڑے یہ ابھی پاکستان انڈیا کے ابھی جنگ ہو گئی نا پھر ان کو سب یہ ان کے ہوش ٹکانے آجیں گے صرف ٹرکی کے علاوہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کوئی مسلم کنٹری پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ سارے مسلم کنٹریز کو پتا ہے کہ پاکستان صرف اسلام کے نام پر لوگ کو پاگل بناتے ہیں اور پاکستان کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان صرف اسلام کے نام پر لوگوں کو بے بکو بناتا ہے آپ نے حال اسلام کو چھوڑا ہے سناتندھرن بپنا ہے کیا آپ کو پسند آیا اس سناتندھرن میں جو آپ نے religion ہی change کر دیا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو religion change کر دیا چاہے وہ ہندویزم سے اسلام میں جانے کا ہو یا اسلام سے ہندویزم آنے کا آپ کے اوپر تو کوئی پریشک نہیں تھا آپ تو امریکہ میں رہ رہے تھے کہ سیکیلر کنٹری میں کسی نہیں بھی ہے آپ کو نہیں بولا کہ آپ change کر دیا بلکل بلکل ایسے اور میں سب سے پہلے میں ایک اور بات پتا ہوں لوگ مجھ سے ایک چیز اور expect کرتے کہ شیعان آپ تو اسلام یا christianity آپ ان کے اگنس کی نہیں بولتے آپ ان کو کرو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ میرا جو دھرم ہے سناتندھ وہ یہ نہیں بولتا کہ آپ کسی دوسرے دھرم کو disrespect کرو اور کسی دوسرے دھرم کے لوگ کو disrespect کرو تو اس وجہ سے میں ہمیشہ لوگ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ کسی بھی دھرم کو disrespect کرنا بہت غلط ہوتا ہے دوسرا میں آتا ہوں کہ مجھے کیا یہ چیز اٹریک کر رہی تو دیکھیں جب میں نے میں نے پہلے بھی بہت 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 بتائی یہ بات کہ میں نے اس کون جو ہے وہ دو سال پہلے جوائن گرا تھا مجھے I was into krishna consciousness since childhood میں بچپن سے ہی اس کے اندر میں بہت involved تھا جب like even krishna cartoons i used to watch لیکن مجھے کبھی اتنا پتہ نہیں کہ بھائی اتنا میرا جو ہے وہ ایک spiritual connection with krishna but when i started going to اس کون two years ago then i started کہ میری then i started finding my soul کہ میں اصل میں میں کہاں بلان کرتا and then it all happened spiritually i believe okay so آپ krishna consciousness میں چلے گئے اس کون اور آپ تو جنمشمی آرہی ہے کیا پلان ہے بالکل اچھا میرا پلان مجھے کافی invitations بھی ایتھے انڈیا سے بھی لیکن of course یہاں پہ تھوڑی سی شوٹس اور اس میں بیزی ہو ورنہ میرا بالکل پلان تھا میں انڈیا آکر جنمشمی جائے celebrate کرو اچھا جنمشمی جنمشمی celebrate کرنے کا plan ہے اگر پاعت کریں تو پاکستان میں کیا ریلیجیس فریڈم ہے ہندوز آرام سے اپنے ریلیجن منا سکتے ہیں ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں جنمشمی منا سکتے ہیں کلیمز تو بہت ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہاں پہ سب کو فریڈم ہے ساوارام سے رہتے ہیں روید بھائی آپ کو سب پتا ہے کہاں سے فریڈم ہوگا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر like literally one person بھی فریڈم جنمشمی دور کی بات جو major جو بڑے فیسٹیول چاہے وہ دیوالی ہوتے ہوگئے وہ تک نہیں منا سکتے ہیں جنمشمی تو بہت دور کی بات ہے یہ چیز ایسے تو پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ پاکستان کے نیوز چینل پر آپ دیکھیں گے ابھی جب ڈیوالی آئے گی آپ پھر دیکھیں گے کہ جی دن بارے لوگ ہوں گے کوئی پاکستانی نیوز چینل ایک گلی میں چلا جائے گا دن بارے لوگ کو دکھائے گا کہ دیکھیں بھائی پاکستان میں تو دیوالی منائی جا رہی ہے ہندوز بڑے سیس ہیں ارے بھائی پاکستان کے اور ہندوز کو دیکھاؤ جن کو تم نے گھروں میں قید رکھا ہے جن کی جو خواتین ہے وہ گھر سے بھار نہیں نکل نہیں اگر گھر سے بھار نکلتی ہے وہ ہجاب پہن کے نکلتی ہے یہ سوچ کر کہ بھائی اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا کہ ہم ہندو ہیں ہمیں وہ کی ڈیپ کرنے گا تو دوستو جیسے آپ نے اس ویڈیو دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے جو پاکستان کی کہنے گئے ہیں ایک انگلیش آپ ان کو مان سکتے ہیں وہ لگتار اس بات پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مجھد کے نام پر اس سب جہو میں سکھایا جاتا ہے تو اگر پاکستان بھی بات بھی جائے تو یہ بات تو بلکل ساتھ ہے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ ریڈک لائز جو ہے وہ لوگ کیا جاتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ مارنے مرنے پر آ جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو کی جس نے جس کو اس نے پالا آج وہ ہی اسے مار رہا ہے ہم بات پر ہے ٹی ٹی پی یہ دوستو آپ کو پتا ہوگا ٹی ٹی پی پاکستان میں چیزیں پڑھائی گئیں یا پھر بہت بہت چیزیں پڑھائی گئیں اس کا نقصان بھارت کو تو ہوا ہی بہت ہوا ہی لیکن زیادہ نقصان جو ہے آج پاکستان بھارا لیکن پھر بھی پاکستان کی آرمی پاکستان کی گورنم جس بات تو نہیں سوالت بھاری اور ابھی بھی آدم بھاری وہ پاکستان کیلئے کہیں سے بھی اچھا نہیں ہونے دوستو اس باقی کر رہے کمیٹر بتائیں گا اگر